سلاہدین ایوبی کی قسط نمبر بیس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اکرام ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ تمام ایپیسوڈز آپ تک پہنچتی رہیں اس رات ایوبی اپنی نائبین کو بٹھا کر ہدایات دے رہا تھا وہاں دو گھڑ سوار آ کر رکے وہ موبی اور میگنانا ماریوس تھے محافظوں نے ان کے گھوڑوں کی باغیں تھام لی موبی گھوڑے سے اتری اس نے وہاں موجود کمانڈر سے کہا میں اپنے باپ کو ساتھ لائی ہوں سلطان ایوبی سے ملنا ہے کمانڈر نے موبی کی بجائے میگنانا ماریوس سے پوچھا کہ ملنے کی وجہ کیا ہے میگنانا ماریوس خموش رہا وہ یہ زبان نہیں جانتا تھا موبی بولی وہ تو گھونگا ہے اور بہرا بھی ہے ہم اپنے ملنے کی وجہ سلطان یا کسی بڑے کمانڈر کو بتائیں گے علی بن سفیان وہاں قریب ہی موجود تھا اس نے میگنانا ماریوس اور موبی کو دیکھا تو ان کے پاس آ گیا اس نے السلام علیکم کہا تو موبی نے وعلیکم السلام کہا وہاں کمانڈر نے علی کو بتایا کہ یہ سلطان سے ملنا چاہتی ہیں علی نے بھی ملنے کی وجہ پوچھی تو اس کو بھی یہی کہا گیا کہ سلطان کو ہی بتاؤں گی علی نے کہا سلطان ابھی بہت مصروف ہیں جب فارغ ہو جائیں گے تو ان سے ملاقات کا وقت لیا جائے گا تم اپنی وجہ بتا دو کیا پتہ سلطان کے ملنے کی ضرورت ہی نہ آئے ویسے مسئلے مطالقہ محکمے ہی حل کیا کرتے ہیں سلطان چھوٹے موٹے مسئلے کے لیے نہیں مل سکتے کیا سلطان ایوبی اسلام کی ایک مظلوم بیٹی کی فریاد سننے کے لیے وقت نہیں نکال سکیں گے موبی نے کہا مجھے جو کچھ کہنا ہے انہی سے کہوں گی مجھے بتائے بغیر آپ سلطان سے نہیں مل سکتی علی نے کہا میں آپ کی فریاد سلطان تک پہنچاؤں گا وہ ضروری سمجھیں گے تو ملاقات کے لیے بلا لیں گے علی بن سفیان انہیں اپنے کمرے میں لے گیا موبی نے شمالی علاقے کے کسی قصبے کا نام لے کر کہا دو سال گزرے سوڈانی فوج وہاں سے گزری میں بھی باقی لڑکیوں کے ساتھ فوج دیکھنے باہر آ گئی ایک کمانڈر نے گھوڑا موڑا اور میرے پاس آ کر میرا نام پوچھا میں نے بتایا تو اس نے میرے باپ کو بلا لیا اور ذرا پرے جا کر اس سے بات کی کسی نے کمانڈر کو بتایا کہ وہ تو گونگا اور بہرہ ہے کمانڈر یہ سن کر چلا گیا شام کے وقت چار سوڈانی میرے گھر آئے اور مجھے اٹھا کر لے گئے اور کمانڈر کے حوالے کر دیا اس کا نام بالیان ہے وہ مجھے اپنے حرم لے آیا اس کے پاس مزید چار لڑکیاں بھی تھی میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے شادی کر لے مگر اس نے بغیر شادی کے ہی مجھے بیوی بنائے رکھا دو سال اس نے مجھے اپنے پاس رکھا سوڈانی فوج نے بغاوت کی تو بالیان چلا گیا معلوم نہیں کہ مارا گیا ہے یا قید میں ہے آپ کی فوج اس کے گھر میں آئی تو ہم سب لڑکیوں کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ تم آزاد ہو میں اپنے گھر چلی گئی میرے باپ نے شادی کرنا چاہی تو سب نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہتے ہیں کہ یہ حرم کی چھچوڑی ہوئی ہڈی ہے وہاں لوگوں نے میرا جینہ حرام کر دیا ہے ہم سرائے میں ٹھہرے ہیں سنا تھا سلطان سوڈانیوں کو زمینیں اور مکان دے رہے ہیں مجھے آپ بالیان کی داشتہ یا اس کی بیوی سمجھ کر یہاں زمین اور مکان دے دیں تاکہ میں اس قصبے سے نکل آؤں ورنہ میں خودکشی کر لوں گی یا گھر سے بھاگ کر کہیں تواف بن جاؤں گی اگر آپ کو زمین سلطان سے ملے بغیر مل جائے تو سلطان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے علی بن سفیان نے کہا ہاں پھر بھی ضرورت ہے اسے آپ عقیدت بھی کہہ سکتے ہیں اور میں سلطان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی سلطنت میں عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے علی بن سفیان نے کہا سلطان کو اجلاس سے فارغ ہونے دو پھر اجازت لیتا ہوں علی وہاں سے چلا گیا اور کافی دیر بعد سلطان سے ملاقات کر کے آیا اور کہا اپنے باپ کو سلطان کے پاس لے جاؤ اس نے ان کو سلطان کا کمرہ دکھا دیا کمرے میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے باہر دیکھا غالباً وہ قتل کے بعد باہر نکلنے کا راستہ دیکھ رہے تھے سلطان کمرے میں اکیلا تھا اس نے موبی کو بٹھایا اور کہا مجھے تمہارا مطالبہ پہنچ چکا ہے تمہیں زمین اور مکان مل جائے گا تم اس کے علاوہ بھی مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی سلطان کا اقبال بلند ہو بھی سنائی اور جذباتی لہجے میں بولی مجھ سے کوئی شادی تو نہیں کرے گا میں اپنی ماں کی عرض داشت آپ تک پہنچا دیتی ہوں کہ آپ مجھے اپنے حرم میں رکھ لیں پھر لڑکی نے میگنانا ماریوز کا ہاتھ پکڑا تو اس نے التجائی ہاتھ جوڑ کر سلطان سے ایسے کہنے کی کوشش کی جیسے وہ اپنی بیٹی کو اس کے پاس رکھنے کا کہہ رہا ہو میرا کوئی حرم نہیں لڑکی سلطان نے کہا میں ملک سے کہبہ خانے اور شراب خانے ختم کر رہا ہوں یہ کہتے کہتے اس نے جیب سے سکہ نکالا اور ان کے پیچھے چلا گیا پیچھے جا کر اس نے سکہ زمین پر گرا دیا ٹنگ کی آواز آئی تو میگنانا ماریوز نے چونک کر پیچھے دیکھا اور فوراں ہی سامنے دیکھنے لگا ایوبی نے فوراں تیزی سے اپنا خنجر نکالا اور ماریوز کی گردن پر رکھ دیا اس نے موبی سے کہا یہ میری زبان نہیں سمجھتا اس سے کہو اپنے ہاتھ سے اپنا ہتیار پھینک دے اس نے ذرا سی بھی حرکت کی تو یہاں سے تم دونوں کی لاشیں جائیں گی موبی نے اداکاری کی بہت کوشش کی لیکن ایوبی پر اثر تک نہ ہوا ایوبی بولا جب تم محاذ پر میرے سامنے آئی تھی تو مصر کی زبان نہیں جانتی تھی اب اتنی جلدی تم یہاں کی زبان بھی جاننے لگی ہو اس سے کہو اپنا ہتیار باہر نکال کر پھینک دے موبی نے میگنانا ماریوز سے کچھ کہا تو اس نے چوگے سے اپنا خنجر نکال لیا ایوبی نے خنجر اس سے چھین لیا اور اپنا خنجر اس کی گردن سے ہٹا کر کہا باقی کی چھے لڑکیاں کہاں ہیں آپ نے مجھے پہچاننے میں غلطی کی ہے موبی نے کہا میرے ساتھ اور کوئی لڑکی نہیں خدا نے مجھے آنکھیں بھی دی ہیں اور شکل نقش کرنے والا دماغ بھی سلطان نے کہا یہ تمہارا آدھا نکاب سے باہر چہرہ میں نے پہچان لیا ہے تم جس کام کے لیے آئے ہو اس کام کے تم بالکل اہل نہیں جب تم سرائے میں تھے تو میاں بیوی تھے اور یہاں آ کر تم باپ بیٹی بن گئے لیکن تم ہو کچھ بھی نہیں اور تمہارا ایک ساتھی گھوڑے کے پاس کھڑا ہے وہ تمہارا نوکر نہیں ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے یہ سب کمال علی بن سفیان کا تھا اسے موبی نے بتایا تھا کہ وہ سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ ان کو اپنے کمرے میں بٹھا کر سرائے چلا گیا تھا وہاں سے اس نے معلومات اکٹھی کی تو شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا اس نے ان کے کمرے کی تلاشی لی تو کچھ ایسی چیزیں ملیں جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ سلطان کو قتل کرنے آئے ہیں علی نے ان کے گھوڑوں کو بھی دیکھا وہ نہایت تیز رفتار گھوڑے تھے علی کو بتایا گیا کہ وہ اونٹ پر یہاں آئے ہیں اور لڑکی نے یہ تیز رفتار گھوڑے منگوائے ہیں وہ یہ معلومات لے کر ایوبی کے پاس آیا اور اس کو ان کے قتل کے منصوبے کے بارے میں اگاہ کیا ایوبی نے کہا ابھی ان کو گھرفتار نہ کیا جائے ان کو میرے پاس آنے دو علی بن سفیان باہر گیا اور ان کو سلطان کے پاس بھیج کر خود دروازے پر کھڑا ہو گیا اس نے ان کے نوکر اور گھوڑوں کو تحویل میں لے لیا تھا جب وہ ایوبی کے پاس گئے تو ایوبی نے بڑی ذہانت سے یہ پتہ لگا لیا کہ وہ گونگا نہیں ہے ایوبی نے کہا اس سے کہو میری جان سلیبی کے خدا کے ہاتھ میں نہیں میرے اپنے خدا کے ہاتھ میں ہے مائگنانہ ماریوز کو موبی نے جب یہ بتایا تو اس نے چونک کر کچھ کہا یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا خدا کوئی اور ہے کیا مسلمان بھی خدا کو مانتے ہیں اس سے کہو مسلمان ایسے خدا کو مانتے ہیں جو سچا ہے اور سچے عقیدے والے کو عزیز رکھتا ہے سلطان ایوبی نے کہا میرا خدا اگر چاہتا تو تم مجھے قتل کر چکے ہوتے دیکھو اس نے تمہارا خنجر میرے ہاتھ میں دے دیا ہے پھر ایوبی نے ان سے کچھ اور باتیں کی تو مائگنانہ ماریوز حیران ہو کر کھڑا ہو گیا اب وہ کھل کر بولنے لگا تھا اس نے کہا یہ شخص سچے خدا کو ماننے والا لگتا ہے میں اس کی جان لینا چاہتا تھا اب میری جان اس کے ہاتھ میں ہے اس نے کہا میں تمہارے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے تمہیں قتل سے بچایا ہے سلطان ایوبی کے پاس زیادہ باتوں کا وقت نہیں تھا وہ چاہتا تو انہیں گرفتار کر سکتا تھا لیکن ایوبی سمجھ گیا کہ یہ بھٹکا ہوا معلوم ہوتا ہے اس نے ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھا اتنے میں علی بن سفیان بھی اندر آ گیا وہ سلطان کو دیکھنے آیا تھا کہ سلطان خیریت سے تو ہیں ایوبی نے علی کو مسکرا کر دیکھا اور کہا سب خیریت ہے علی میں نے ان سے خنجر لے لیا ہے علی بن سفیان سکون سے احبر کر باہر چلا گیا میگنانا ماریوس نے کہا بیشتر کہ سلطان میری گردن تن سے جدا کر دے میں اپنی زندگی کی کہانی سنانا چاہتا ہوں سلطان نے اجازت دے دی اور اس نے بالکل وہی کہانی سنائی جو رات سہرہ میں اپنے ساتھیوں کو سنائی تھی اس بار اس نے اپنے سلیبی خداوں سے بیزاری کا اظہار کیا اور سلطان سے کہا میری جان آپ کے ہاتھ میں ہے مجھے ایک بار سچا خدا دکھا دو میں اس سے انصاف کا مطالبہ کروں گا میرے ہاتھ میں نہیں ایوبی نے بولا میرے خدا کے ہاتھ میں ہے اگر میرے ہاتھ میں ہوتی تو اس وقت تم جلاد کے پاس ہوتے میں تمہیں سچا خدا دکھا دوں گا جو مجھے تمہاری گردن اتارنے سے روک رہا ہے لیکن تمہیں اس سچے خدا کا عقیدہ قبول کرنا پڑے گا پھر وہ تمہیں ملے گا پھر سلطان ایوبی نے اس کا خنجر اس کی گود میں پھینک دیا اور اس کے سامنے پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا موبی سے کہا اس سے کہو میں اپنی جان اس کے حوالے کرتا ہوں یہ خنجر میرے پیٹ میں گھونپ دے میگنانا ماریوس نے خنجر ہاتھ میں لیا اسے غور سے دیکھا سلطان ایوبی کی پیٹ پر نگاہ دوڑائی اور اٹھا سامنے چلا گیا اسے سر سے پاؤں تک دیکھا یہ سلطان ایوبی کی شخصیت کا اثر تھا یا اس کو سلطان کی آنکھوں میں سچا خدا نظر آ رہا تھا اس کے ہاتھ کامپنے لگے اس نے خنجر سلطان کے پاؤں میں پھینک دیا اور زارو قطار رونے لگا اس نے موبی سے کہا اسے کہو یا تو یہ خود خدا ہے یا اس نے خدا کو سینے میں چھپایا ہوا ہے اسے کہو مجھے اپنا خدا دکھا دے سلطان ایوبی نے اسے اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے اس کے آسو پونچنے لگا وہ تو بھٹکا ہوا انسان تھا مسلمانوں کے خلاف اس کے دل میں نفرت بھر دی گئی تھی پھر حالات میں اسے اپنے مذہب سے بیزار کیا اصل میں یہ ایک پاغل پن تھا جو اسے ایک خطرناک موہم پر لے آیا تھا سلطان ایوبی اسے بے گناہ سمجھتا تھا لیکن اسے آزاد بھی نہ کیا بلکہ اپنے پاس رکھ لیا موبی کو سلطان ماف نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ تربیت جافتہ جاسوسہ تھی ایوبی نے علی کو بلا کر دونوں کو تفتیش کے لیے حوالے کر دیا تفتیش تین دن تک جاری رہی موبی نے تمام جرائم قبول کر لیے ایک رات مگنانہ ماریوس ایوبی کے پاس آیا اور کہا سلطان کہ آپ اس لڑکی کو مسلمان کر کے اپنے حرم میں رکھ لیں گے ایوبی اس کو ساتھ لے کر کہیں دور چلا گیا اور جھاڑیوں میں اس کو دکھایا وہاں موبی کی لاش پڑی تھی اس کا سر تن سے جدہ تھا اس کے ساتھ ان کے ایک نوکر کی بھی لاش پڑی تھی ماریوس یہ دیکھ کر حیران ہوا اور پوچھا سلطان آپ نے مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا ہے سلطان نے بتایا کہ تم میرے قتل کے لیے آئے تھے لیکن یہ لڑکی میرے قوم کے کردار کو قتل کرنے آئی تھی جو مجھے کسی طرح قابل قبول نہ تھا اس کے بعد مگنانہ ماریوس سیف اللہ بن گیا تھا اور سلطان نے اس کو اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا موسیقی